ماری خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کراچی میں ملیہ ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے اندر بد انتظامی اور قبضے کا انکشاف ہوا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آڈیٹ رپورٹ کے مطابق ایم ڈی اے میں 21 کروڑ 28 لاکھ روپے کی بد انتظامی سامنے آئی ہے جبکہ 34 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد ریکارڈ آڈیٹ کے لیے پیش ہی نہیں کرایا جا سکا 1981 میں ایک ایسے شخص سے معاہدہ کیا گیا جو پانچ سال بعد پیدا ہوا مزید جانتے ہیں سینئر رپورٹر قاضی آصف سے قاضی آصف بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں جی پاکستان کے آڈیٹر جنرل نے جو رپورٹ جاہر کی ہے جو سن دیسیمبلی کے اپنگ کامیٹی میں جمع کرائی گئی ہے اس کے رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملیہ ڈیویلپنٹ آتھارٹی کو جو زمین ارات کی گئی تھی وہ سیمتیس ہزار اکر زمین تھی قبضے ہو چکے مظیب کہ یہ کہ جو زمین گورنمنٹ میں ان کو ان کو دی سیمتیس ہزار اکر سے چوبیس ہزار پر قبضے ہو گئے اور یہ اپنے زمین پر قبضے چھولانے میں ناکام رہے ہیں اور اس کے علاوہ لاکھ کرنوں روپے کا نقصان اس کو ہوا ہے کوئی ایک سکیم بھی یہ کامیاب نہیں کر پائے ہیں نہ اس پر جو ہے وہ لوگوں کو برسا گیا اس میں سے شارلٹیف ٹاؤن نیو ملیز ہاؤسنگ اسکیم تیسر ٹاؤن اسکیمیں جو ہیں وہ وہی پر موجود ہیں اور ایک پلارٹ پر انہیں کئی جو ہے وہ آہ ناموں پر لوگوں کو جو ہے وہ علاق کیا ایک پلارٹ جی بہت شکریہ قاضی عاصف اور آپ نے اپ ڈیٹ کیا